دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں ایک ہماری زندگیوں کو تباہ اور برباد کرنے والی چیز کیا ہے وہ تباہ اور برباد کرنے والی چیز ہے جوب جو ہماری بہنیں کام کرتی ہیں جوب کرتی ہیں اور جو بہنیں جوب نہیں کرتی اور گورنمنٹ سے پیسہ لیتی ہیں یہ جو گورنمنٹ سے پیسہ آتی ہے یا جوب کرتی ہیں اور پیسہ لاتی ہیں یہ بھی ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے والی چیز ہے کیوں عورت کا اور بچوں کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ شریعت نے رکھا ہے شریعت اسلامیہ نے عورت کا اور بچوں کا سارا خرچہ شوہر کے ذمہ رکھا ہے عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہے عورت جو ہے ہاؤس ہولڈ ہے اس کا کام گھر چلانا ہے اور شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر کے لائے اور بیوی اور بچوں پر خرچ کریں اب ہمارا معاشرہ یورپ کا اور امریکہ کا معاشرہ یہ ہے کہ جوب عورتیں بھی کرتی ہیں مرد بھی کرتے ہیں مرد کو جوب نہ ملے تو گورنمنٹ اسے بھی پیسہ دیتی ہے اور عورت کے پاس جوب نہ رہے تو گورنمنٹ اسے بھی پیسہ دیتی ہے اب جب دونوں کے پاس پیسے یقصہ ہیں دونوں کے ایکاؤنٹ الگ ہیں دونوں کے بیلنس الگ ہیں میں تیرا محتاج نہیں تو میری محتاج نہیں ایک دوسرے کا محتاج نہیں یہ جو محتاج نہیں رہے ایک دوسرے کے محتاج نہیں رہے عورتیں کہتے ہیں ہم تمہاری کیوں مانیں ہمارا پیسہ الگ ہے ہمارا بیلنس الگ ہے ہماری بینک کاپی الگ ہے ہمارا روپیہ الگ ہے اپنا پیسہ تو رکھ ہمارا پیسہ ہم رکھیں گے یہ جو صورتحال ایوروپ میں اور امریکہ میں پیدا ہو گئی ہے یہ صورتحال میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے والی ایک اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے وہ کیوں عورتوں کے پاس پیسے نہیں عورتوں کے پاس پیسے پہلے بھی ہوتے تھے آج بھی ہندوستان میں بہت سی عورتیں مالدار ہوتی اور میں ایک حدیث شریف سناوں اس سے آپ سمجھیں یہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں تقریر فرمائی اور عورتوں کو حضور نے ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں خرج کرو یہاں رکھ کر کے میں اپنی بہنوں سے ایک بات ارض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جو اس سینٹر میں یہ کھٹا ہوئی ہیں اور یہ مسجد جو بننے جا رہی ہے اس مسجد کے بھی کچھ حقوق ہیں اور مردوں کے اور عورتوں کو سب کو مل کر کے یہ مسجد تیار کرنی ہیں اس پر انشاءاللہ آئندہ کی موقع ہوگا اور دوبارہ تقریر کروں گا تو اس مسئلے پر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں گو تقریر فرمائی اور عورتوں سے کہا کہ اے عورتوں اللہ کے راستے میں خیرات کرو اور جہنم سے بچنے کا سامان کرو تمہارے پاس پیسہ نہ ہو تو جو زیور تمہارے پاس ہیں اس زیور میں سے خیرات کرو خیر یہ حضور نے تقریر فرمائی تقریر ہو گئی سب گھر چلے گئے ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کی بیوی ہیں حضرت زینب وہ بیوی حضرت زینب مالدار تھی اور حضرت ابن مسعود جو بہت بڑے صحابی ہیں وہ غریب تھے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ عورتوں کے پاس مال نہیں ہوتا تھا صحابہ کے زمانے سے لے کر کہ عورتوں کے پاس مال ہوتا تھا آج بھی دنیا میں مال ہے عورتوں کے پاس نہیں ہے ایسا نہیں ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ شوہر غریب ہے عورت مالدار ہے ایسا حضور کے زمانے سے لے کر آج تک ہوتا چلا آرہا ہے تو حضرت زینب مالدار تھی اور حضرت ابن مسعود غریب تھی تو حضرت زینب نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ آج حضور نے تقریر فرمائی ہے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی اور خیرات کرنے کی اور خرچ کرنے کی ہمیں ترضیب دیئے میں اپنے مال میں سے ایک رقم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتی ہوں یہ رقم جو میں نکال کر خرچ کرنا چاہتی ہوں یہ اگر کسی اور کو دینے کے بجائے میں آپ کو دوں یعنی شوہر کو دوں اور یہ جائز ہو تو میں دوسروں کو دینے کے بجائے آپ کو دے دوں جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کر آؤ حضرت زینب اپنے شوہر سے یہ کہہ رہی ہیں کہ جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کر آؤ کہ میں اپنے مال میں سے جو رقم نکالوں گی یہ غریبوں کو دینے کے لیے تو دوسرے غریبوں کو دوں اس کے بجائے آپ غریب ہیں تو آپ کو میں دے دوں تو اگر ایسا جائز ہو تو میں دوسروں کو نہ دوں آپ کو دوں جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کر آؤ میاں صاحب نے کہا میں نہیں جاتا مسئلہ پوچھنے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں مسئلہ پوچھنے نہیں جاتا تمہیں مسئلہ پوچھنا تم خود ہی جاؤ حضور سے مسئلہ پوچھ کر آؤ حضرت زینب خود ہی مسئلہ پوچھنے گئی جب حضرت زینب حضور کے گھر پہنچی تو باہر گھر جا کر کے رک گئی دروازے پر دروازے پر اجازت مانگی ہمارے ہندوستان میں ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے یہاں کی دور صورتحال الگ ہے ہمارے ہندوستان میں یہ ہے کہ کوئی مرد کسی مردکیاں جائے گا تو کنڈی بجائے گا اجازت مانگے گا اور عورتیں کہ وہ کسی کا گھر جائیں گے تو کوئی اجازت نہیں گھر میں گج جائیں سیدھی یہ پتہ نہیں ہمارے ہندوستان میں کہاں سے روایہ آگیاں عورتوں کو اجازت لینے ضرور نہیں کیوں کہاں ہر گھر میں عورتیں ہی تو ہیں ہمیں اجاز لینے کیا ضرورت ہے ہر گھر میں عورتیں ہی تو ہیں مرد بھی تو ہیں دیکھو اس حدیث شریف سے معلوم ہو کہ حضرت زینب آئیں تو آ کر حضور کے گھر میں نہیں گز گئیں حالانکہ حضور کے گھر میں بھی تو حضور کی میویاں ہیں مگر حضور کے گھر میں نہیں گز گئیں دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اجازت مانگی اور جب یہ پہنچی تو ایک دوسری خاتن بھی پہلے سے تھی چاہے وہ بھی یہی مسئلہ پوچھنے آئی ہیں چاہے وہ مالدار ہیں وہ صدقہ نکالنا چاہتی ہیں اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہیں شوہر مسئلہ پوچھنے نہیں آنا چاہتا شرم کی وجہ سے تو وہ خود مسئلہ پوچھنے آئی ہیں تو دو عورتیں ایک ہی مسئلہ پوچھنے آئی ہیں دونوں نے دروازہ کھٹ کھٹا آیا تو اندر سے حضرت بلال نکلے تو حضرت بلال نے پوچھا بھئی کیا بات ہے تو ان دو عورتوں نے حضرت بلال سے یہ کہا کہ ہم ایک مسئلہ پوچھنے کے لئے آئی ہیں دونوں اور ہمارا دونوں کا یہی ایک سوال ہے تو حضور سے یہ مسئلہ پوچھ کر کے آؤ اور حضور اگر یہ پوچھیں کہ کون عورتیں ہیں تو مت بتائیو یعنی یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہوئے اتنی شرمہ رہی ہیں شوہر تو آئے ہی نہیں مسئلہ پوچھنے میریاں بھی مسئلہ پوچھتے ہوئے اتنا شرمہ رہی ہیں کہ اگر حضور یہ پوچھے کہ یہ مسئلہ پوچھنے والی عورتیں کون ہیں تو نہ بتائیے بس یہ سوال حضور سے پوچھو اور جو حضور جواب دیں وہ جواب لاکر ہمیں دے دو حضرت بلال گھر میں گئے اور حضور سے کہا یا رسول اللہ دروازے پر دو عورتیں کھڑی ہیں اور دونوں ایک ہی مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ وہ اپنے مال میں سے صدقہ دینا چاہتی ہیں اور صدقہ ان دونوں کے شوہر غریب ہیں اور وہ دوسروں کے بجائے اپنے شوہروں کو صدقہ دینا چاہتی ہیں تو اپنے شوہروں کو صدقہ دے سکتی ہیں نہیں حضور نے پوچھا کون عورتیں ہیں اب حضرت بلال کیسے جوڑ والے تو حضور نے پوچھ لیا کون عورتیں تو حضرت بلال نے ایک عورت کو تو پہچانا ہی نہیں تھا ایک عورت کو تو حضرت بلال نے پہچانا ہی نہیں تھا لیکن حضرت ابن مسعود کی جو عورت ہیں ان کو پہچان لیا تھا کیوں حضرت ابن مسعود کسرت سے حضور کے گھر آتے جاتے تھے اور حضرت ابن مسعود کی اہلیہ بھی کسرت سے حضور کے گھر آتی جاتی تھی اور حضرت بلال حضور کے گھر میں خادم تھے اس لئے بار بار دیکھنے سے پردے میں تھی وہ پردے میں ہونے کے باوجود انہوں نے پہچان لیا تھا تو انہوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ ایک عورت کون ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم اور ایک زینب ہیں تو حضور نے پوچھا کونسی زینب کیوں مدینہ میں زینب بھی تو بہت ہوتی تو حضور نے پوچھا کونسی زینب تو انہوں نے کہا ابن مسعود کی میری زینب تو حضور نے فرمایا جاؤ ان دونوں عورتوں کو یہ مسئلہ بتاؤ کہ اگر وہ صدقہ کسی اور کو دیں گے غریب کو تو صرف صدقے کا ثواب ملے گا اور اپنے شوہروں کو دیں گی تو دو ثواب ملیں گے صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور سیلا رحمی کا بھی ثواب ملے گا سیلا رحمی یعنی اپنے رشتے دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا شوہر بھی تو ایک رشتے دار ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا لہذا اپنے شوہروں کو اگر وہ صدقہ دیں گی دونے دو ثواب ملیں گے ایک صدقے کا ایک سیلا رحمی کا یہ نہایت مضبوط صحیح حدیش علیب ہے جو میں نے قصہ سنایا اس قصے سے کیا معلوم ہوا کہ عورتوں کے پاس پیسہ رہنا ہی نہیں چاہیے ایسا نہیں عورتوں کے پاس پیسہ ہے عورتیں بہت سی مرتبہ عورتیں مردوں سے زیادہ مالدار ہوتی ہیں ان کو مراث ملتی ہے باپ سے جفت ملتی ہے حدیعہ باپ سے ملتے ہیں باپ مالدار ہوتا ہے تو باپ سے رقم ملتی ہے مراث ملتی ہے ان کا کاروبار ہوتا ہے اس کاروبار میں سے ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا میری بہنوں کہ عورتوں کے پاس پیسہ ہونا ہی نہیں چاہیے یہ نہیں کہہ رہا میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محنت کر کے جوب کر کے عورتوں کو پیسہ کمانا یہ اسلام میں نہیں ہے اسلام میں جوب کرنا یہ شوہر کا کام ہے اور جوب کر کے پیسہ کما کر لا کر کے بیوی پر خرچ کرنا اور بچوں پر خرچ کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے اب ظاہر ہے کہ جب شوہر کی ذمہ داری میں عورت بھی وہی کام کرے گی شوہر کر رہا ہے اور وہ بھی کما کر لائے گا یہ بھی کما کر لائے گی تو جیسا اسے فخر ہے کہ میں نے کمایا ہے تو عورت کو بھی فکرہ کہ میں نے کمایا ہے ایسے گورنمنٹ جو پیسہ دیتی ہے مرد جوب کے بغیر رہ گیا تو گورنمنٹ نے دیا اور عورت جوب کے بغیر رہ گیا تو گورنمنٹ نے دیا یہ جو سا رہا ہے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے تو نہیں کما کر لائے گا تو مجھے میرا خدا دے دے گا وہ خدا کون گورنمنٹ آج ہم عورتوں نے گورنمنٹ کو خدا بنا رکھا ہے تو وہ جو کما جوب کر کے کما کر لاتی ہیں یہ گورنمنٹ میں جگلے پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اور یہ جو گورنمنٹ کو خدا بنا رکھا ہے اور وہاں سے جو پیسہ آتا ہے وہ جگلے پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ہاں عورت کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہو وہ کاروبار کرے اس کو باپ نے دیا ہو اس کے پاس میراس میں آیا ہو اور وہ شوہر غریب ہو اور عورت مالدارہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو عورت کا پیسہ شوہر کے کام آئے گا دیکھو میری بہنوں سب سے بڑا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجت القبرہ سے ہوئی ہے تو حضرت خدیجت القبرہ مکہ کی سب سے مالدار عورت تھی مکہ میں اتنی مالدار عورت تھی کہ شاید کوئی مرد اتنا مالدار ہو اتنی مالدار عورت تھی اور تیجارتی کیریوان چلتے تھے حضرت خدیجت القبرہ کے اور اسی کیریوان میں نوکر بن کر کے حضور شادی سے پہلے تشریف لے گئے ہیں پھر حضور کی ان سے شادی ہوئی تو حضور کے پاس تو کچھ نہیں ہے اور وہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار عورت ہے تو اس لیے میری بہنیں میرا میری بات کا غلط مطلب نہ لیں کہ مول صاحب یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو پیسہ ہی نہیں ہونا چاہیے نہیں عورتوں کو اللہ تعالی خوب برکت عطا فرمائے لیکن عورتوں کی ذمہ داری بچوں کی ذمہ داری وہ شوہر کی ہے اس ذمہ داری کے پورا کرنے میں جو عورتیں بھی حصے دار بنتی ہیں یہ ہمارے یہ نزاعت قیدا کرتے ہیں اس کا ایک سوال ہمارے مردوں سے جب میں اس ملک میں تو میں پہلی مرتبہ آیا ہوں لیکن بیٹیش میں جب میں یہ بات کہتا ہوں تو ہمارے مرد یہ کہتے ہیں بیہنوں سے تو میری گفتگو نہیں ہوئی لیکن مرد یہ کہتے ہیں کہ یورپ کی زندگی اور امریکہ کی زندگی اتنی بوجل ہے اتنی بوجل ہے کہ صرف مرد کما کر کے گھر چلا ہی نہیں سکتا جب تک میاں اور بیوی دونوں کام نہیں کریں گے گھر کا گزارہ ہو ہی نہیں سکتا اتنے رینٹ ہیں اتنے بل ہیں اتنے بلیاں ہیں اتنے چوہیں ہیں روز ایک بل آرہا ہے روز ایک بل آرہا ہے کبھی بجلی کا بل آرہا ہے کبھی گیس کا بل آرہا ہے کبھی ٹیلی فون کا بل آرہا ہے کبھی اس کا بل آرہا ہے کبھی اس کا بل آرہا ہے ایک مصیبت ہے بل 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 اور رینٹ یہاں کے خدا کی پناہ پھر مینٹیننس مکانوں کا خدا کی پناہ تو انہوں نے ہمارے مرد یہ کہتے ہیں کہ کوئی مرد اکیلا جوب کر کے اور کام کر کے گھر نہیں چلا سکتا ہے جب تک میاں بیوی دونوں جتیں گے نہیں حل نہیں چلے گا میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ نہیں چلے گا تو پھر اس کے نتیجے میں جو پریشانی آئیں گے وہ بھی بھکتو نہیں چلے گا دونوں کو محنت کرنی ہے دونوں کو جوب کرنا ہے لیکن اس جوب کرنے کے نتیجے میں جو پریشانی آئیں گی وہ بہرحال آئیں گے آئیں گے اور آئیں گے اسے بھکتو اور اسے صاحب بھگت رہے ہیں دفع ہم بہنوں ہمارے ہندوستان میں بھی عورتیں کہیں گدے پر بیٹھ کر نہیں کھاتی ہمارے ہندوستان میں بھی بیچاری عورتیں اتنا کام کرتی اتنا کام کرتی اتنا کام کرتی اتنا کام کرتی ہیں کہ شاید یہاں عورتیں اتنا کام نہیں کرتی کھیت کا کام کرتی ہیں گھر کا کام کرتی ہیں سینے پر رونے کا کام کرتی ہیں اپنے سارے گجرات میں بھی کھیتوں تک میں عورتیں جاتی ہیں اور کام کرتی ہیں مگر وہ ایک الگ طرح کا کام ہے وہ ایک الگ طرح کا کام ہے اور یہاں کا جوب یہ ایک الگ طرح کا کام ہے ان دو کاموں میں فرق ہے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورتیں کوئی کام نہ کریں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر کے بیٹھ جائیں اور مرد لا کر کے کھلاتا پیلاتا رہے یہ نہیں ہے عورتوں کو بھی زندگی کے تمام کاموں میں شریک ہونا ہے مگر یہاں کی جو صورتحال ہے میری بہنوں یہ صورتحال ہماری زندگیوں میں بہت سے آفتیں لاتی ہیں بہت سے پریشانیاں لاتی ہیں تو یہ احوال ہیں تو میں اپنے بھائیوں سے اور اپنے دوستوں سے بیوٹش میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھئی اگر یہاں کی زندگی بہت بوجل ہے اور میاں بھی دونوں کو جوب کرنا ضروری ہے اس کے بغیر گھر چل ہی نہیں سکتا ہے کرو لیکن اس کی جو برے نتائج ہیں ان کے لئے بھی تیار رہو بلکہ اب تو صورتحال یہ تو میں لوگوں کے سوال کا جواب دیتا ہوں ورن میرا انداز آئی یہ ہے کہ سب جگہ ایسا نہیں ہے بہت سے ماں باپ ہیں وہ خامخہ لڑکی کو جوب پر بیچتے ہیں باپ اور ماں اتنا کمارا ہے کہ وہ گھر اچھی طرح سے چلا سکتا ہے لیکن پیسے کی حوض ہائے پیسہ ہائے پیسہ ہائے پیسہ لڑکا بھی جوب پر جا رہا ہے اور ابھی کیا آفت آئی ہے یہ لڑکی اگر گھر بیٹھے گی پردے میں تو تیرا گھر نہیں چلے گا چلے گا مگر وہ پیسے کی حوض تو اس کے جو برے نتائج اور برے احوال وہ سارے پہ سامنے آنے ہیں میں عرضے کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو مذہب بخشا ہے توفیق عطا فرمائی ہے جس مذہب کو قبول کرنے کی مذہب اسلام اس کی برکتیں بے شمار ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یعنی قرآن کریم کو سن کر کے اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے دلوں کو امن و سکون اور اتمنان نصیب ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم خود ہی اپنی زندگیوں کو عجیرن بنانا چاہیں اور زندگیوں کے اندر تلخیاں گھولنا چاہیں اور اس میں کڑواہٹیں پیدا کرنا چاہیں تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس کا کوئی علاج اسلام کے پاس نہیں ہے موسیقی موسیقی